نمشہ کار میں عوض احید خمان آپ کے ساتھ آپ نشکو نیشن دیکھ رہے ہیں اس وقت کی بڑی خبر ہے کہ بہار میں جو لوگ ڈاؤن ہیں اس کو اب ایک ہفتے کے لیے اور پڑھا دیا گیا ہے اور اب راجی میں ایک جون تک جو لوگ ڈاؤن تین تھا اس کو لوگ ڈاؤن چار میں پردید کر دیا گیا ہے سرکار نے ان جس طریق میٹنگ کے بعد کا فیصلہ لیا ہے اس کے ساتھ کی راجی میں اب آٹھ جون تک لوگ ڈاؤن ہوگا حالانکہ اس میں کچھ راحت دی گئی ہے کیا کچھ اعلان ہے آپ کو دکھاتے ہیں تو اسے نتیش کمار کی طرف سے اس بات کا اعلان کیا گیا ہے یہ اعلان ہے جس میں لکھتے ہیں نتیش کمار کی کورونا سنکرمن کو دیکھتے ہوئے لوگ ڈاؤن کو ایک سبتہ ارثارت آٹھ جون دو ہزار اکیس تک بڑھانے کا نرنے لیا گیا ہے پرانتو بیابار کے لیے ترکت چھونٹ دی جا رہی ہے لوگ سم ماسک پہنے اور سماجک دوری بنائے رکھیں یہ بڑی خبر ہے بہار سے نتیش کمار نے مجھے تاری میٹنگ کی جس میں جو کراسیس مینجمنٹ گروپ ہے اس کی میٹنگ ہوئی اور اس میٹنگ کے بعد اس بات کا فیصلہ ہوا کہ بیہار میں جو لوگ ڈاؤن ہے اس کو کس طریقے سے ایکسٹینڈ کیا جا کیونکہ لگتار سنکرمن کے معاملے کم ہو رہے ہیں دو فیزدی کے آس پاس میں اب سنکرمن کی در ہے راجی کے اندر میں اور کل ایکٹیف جو معاملے فیلحال ہیں وہ پچیس ہزار سے بھی کم اب آ گئے ہیں لہٰذا سرکار کی طرف سے آج میٹنگ ہونی تھی کیونکہ اب سے کچھ دیر بعد یعنی کہ آج رات کے بارہ بجے کے بعد سے جو لوگ ڈاؤن ہے وہ سماپ تھوڑا تھا لوگ ڈاؤن تین اور اس کے بعد لوگ ڈاؤن چار کی ضرورت ہو جاتی کل رات بارہ بجے کے بعد سے لہٰذا سرکار نے میٹنگ کیوں اور میٹنگ کے بعد جو فیصلہ ہے وہ لیا گیا جس میں لکھا گیا کہ کرونا سنکرمن کو دیکھتی بھی لوگ ڈاؤن کو ایک ہفتے کے لیے بڑھائے گیا ہے یعنی کہ جو لوگ ڈاؤن ایک جن کو سماپ تھوڑا تھا رات کے بارہ بجے اب اس کو آٹھ جن دو ہزار اکیس تک کے لی کوئی بھی بلکل اس موڈ میں نہیں ہے کہ سرکار کسی پرکار سے رسک لے کیونکہ ابھی سنکرمن بلکل ترن ترن کما ہے ایسے میں رسک لینے کے سطح میں سرکار نہیں تھی اس لئے نتشکمہ نے بیٹھا کی اب اس کے دوسری لائر میں جو ایمپورٹنٹ لائن ہے وہ ہے کہ پرانتو بیپار کیلئے تریکت چھوٹ دی جا رہی ہے جو ہمارے پاس جانکاری ہے اس کے مطابق دوپہر کے دو بجے تک ضروری سواہوں سے جوڑی دکانوں کو کھولنے کے آدیش ہوں گے کرشی اور کرشی سمبندی دکان نے پہلے کی طرح جسے کھول رہی تھی ویسے ہی کھولیں گی لیکن ایک جلے سے دوسرے جلے میں جانے آنے کے لیے تمام جو چیزیں ہیں آپ کو اس کے لیے جو ہے ابھی بھی یہ پاس چاہیے ہوگا بے وجہ گھروں سے باہر نکلنے پر روک ہوگی جانکاری ہے کہ سچی والے کو بھی کھولا جا سکتا ہے تو بڑی خبر ہے بیہار سے جہاں پر سرکار کے طرف سے بڑی میٹنگ ہوئی اور اس میٹنگ کے بعد جو فیصلہ لیا گیا ہے کہ راجی میں ایک ہفتے کے لیے جو لوگ ڈاؤن ہے اس کو اکسٹینٹ کیا جا رہا ہے اور اب یہ لوگ ڈاؤن آٹھ جون تک ہوگا دکانوں کی کھلنے کا وقت دو بجے تک کیا اس پاس کا ہوگا اس کا یہاں تھوڑی در بعد ایک پریس کونفرنس ہوگی جو آبدا پرابندن سمو ہے اس کی اور اس پریس کونفرنس میں ڈیٹیل چیزیں رکھی جائیں گی شادی بیہا سے لے کریں تمام طرح کی جو ہماری پاس جانکاری ہے وہ ایٹیز کنچنیو کرے گا یعنی شادی بیہا میں بیس لوگ انتیم سنسکار میں بھی اتنے ہی لوگ اس کے بعد کہیں بیہار میں ایک جلے سے دوسرے جلے میں جانے کے لیے یہ پاس جو منڈیٹری ہے وہ رہے گا اس کے علاوہ جو ضروری دکانے ہیں اس میں کرانہ اور روسری دکانے شامل تھیں ان دکانوں کے وقت کو تھوڑا آگے بڑھایا جا سکتا یعنی کہ دو بل تک اور اس کے کرنے کے پیچھے کا مقصد سرکار کا یہ ہے کہ سرکار ابھی کرتے دیکھنا چاہتی ہے کہ کیا جو معاملے سنکرمان کے کم ہوئے ہیں کیا یہ معام ماملے آگے بھی continue کرتے ہیں جب یہ معاملے کم ہو یا پھر اس معاملے میں اگر اضافہ ہوتا ہے تو کچھ سکتی ہے اور بڑھا ہی جا سکتی ہے بیچ میں بھی لیکن فیلال یہ ہے کہ راہت جیسے کچھ کوئی بھی بہت بڑی بات نہیں ہے لوگ گام ایز ایٹیز رہے گا صرف بیپار کرنے میں تھوڑی چھوٹ ہو سکتی ہے اس میں ضروری کہ میں جو دکانے اور میں کون کونز دکانے جو ہیں وہ شامل کی جا رہی ہیں ان تمام چیزوں پر جیسے ہی اب رچائے گی تورانت حاضر ہوں گے تک ترینیوش فانیشن نمسکار